بسم اللہ الرحمن الرحیم گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے بلکہ آج کل تو نوجوان بھی گھٹنوں کے درد کی شکایت کرنے لگے ہیں یاد رہے کہ گھٹنوں کے درد کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور بڑتی عمر کے لوگوں میں اس کی شکایت گھٹنوں کے اندر سے گودہ ختم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے لئے ڈاکٹر حضرات آپریشن تجویز کرتے ہیں لیکن یہ آپریشن بھی اتنا کامیاب نہیں ہوتا آپریشن کے بعد بھی اکثر لوگ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا ہیں اور آپ سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا آپ کو آپریشن کا بولا گیا ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں بلکہ جو وظیفہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بس اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ بتلائے گئے طریقے پر کریں انشاءاللہ آپ کے گھٹنوں کی ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے گی گھٹنوں کے اندر گودہ ختم ہے تو گودہ بننے کا عمل شروع ہو جائے گا یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مجرب اور خاص ہے اس وظیفے کو ہرگز مسمت کیجئے گا اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لئے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھونے تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین ہم بات کر رہے تو گھٹنوں کے درد کے لیے قرآنی وظیفے کی تو چلیے بلا تاخیر آپ کو اس وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں اور وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ وظیفے ہی سے متعلق بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کا ذکر آخر تک چلتا رہتا ہے اور لوگ جیسے ہی عمل کا سنتے ہیں تو ویڈیو کو اسکپ کر دیتے ہیں اور یوں وظیفے سے متعلق بہت سی اہم باتیں ان کو معلوم نہیں ہوتی بس ایک دو دن عمل کر کے کمنٹ میں یا میسج میں لکھ دیتے ہیں کہ وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا خدارہ ایسا ہرگز نہ کیجئے وظیفہ تو تب ہی فائدہ دے گا جب پورے طریقے پر کیا جائے گا اس لیے ویڈیو کو اسکپ کرنے کی کوشش نہ کیا کریں وظیفے کا طریقہ ملاحظہ فرمالی جے اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے لیکن یہ وظیفہ اللہ کے فضل سے آپ کو آپ کے درد سے نجات دلا دے گا اور اس کی برکت سے آپ کے گھٹنے ایسے ہو جائیں گے جس طرح سے جوانی میں آپ کے گھٹنے تھے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکو اور سورہ بقرہ کا آخری رکو تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے گھٹنوں پر دم کرنا ہے اور اسی طرح سے اسی عمل کو آپ نے زیتون کے تیل پر بھی دم کرنا ہے پھر آپ نے سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکو تین تین مرتبہ پڑھ کر گھٹنوں پر دم کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی عمل کو زیتون کے تیل پر بھی دم کر دینا ہے الگ سے یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تیل پر دم کرنے کے بعد آپ نے اس تیل سے اپنے گھٹنوں کی مالش کرنی ہے اور اسی عمل کے ساتھ دم کیے گئے تیل میں سے آپ نے آتھا چمچ زیتون کا تیل پی لینا ہے یاد رہے کہ زیتون کے تیل کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک کھانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے جبکہ ایک تیل مالش وغیرے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ دونوں تیل اپنے پاس رکھ کر عمل کریں اور دونوں پر دم کریں جس سے مالش کرنی ہے اس سے مالش کریں اور جو کھانے والا تیل ہے اس تیل سے آدھا چمچ تیل پی لیں اگر آپ کو تیل پینے میں کوئی مسئلہ ہو اور آپ کے لیے تیل پینا ممکن نہیں تو اس صورت میں آپ اپنے پاس پینے کا پانی رکھ لیں اور اس پر دم کر دیں اور اس پانی کو پی لیں اب اس عمل کی جو سب سے اہم بات ہے اس کو نوٹ فرمالیجئے وہ یہ کہ آپ نے اس عمل کو پورے نوے دن تک کرنا ہے یاد رہے کہ اس عمل کی جو میاد بتائی گئی ہے اس کی اہمیت ہے اکثر لوگ بتلائی گئی میاد پوری نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ وظیفے کا فائدہ نہیں ہوا اکابرین جس طرح سے کسی عمل کا چلہ کرواتے ہیں تو یہ چالیس دن بڑے اہم ہوتے ہیں اس لیے وہ چلہ بتاتے ہیں اسی طرح سے جس وظیفے کی جو میاد بتائی جاتی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وظیفہ لمبا ہے یہ عرصہ زیادہ ہے تو ان کو بتاتے چلیں کہ یہ مرض ایسا ہے جس کا علاج لوگ سالوں سے کروا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کا درد ختم نہیں ہو رہا لیکن وظیفے کے نوے دن زیادہ لگتے ہیں یاد رہے کہ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پورے نوے دن کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے اور اس کلام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا اس لیے اپنی صحت اور اپنے گھٹنوں کی صحت کی خاطر اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ نوے دن تک ضرور کریں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھٹنوں کا درد کیسے دور ہوتا ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ چند ہی دنوں میں آپ کو اپنی تکلیف میں فرق محسوس ہونے لگے گا لیکن آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اور نوے دن مکمل کرنے ہیں نوے دن میں اللہ کے حکم سے آپ کے گھٹنوں کی تکلیف اللہ پاک ختم فرما دیں گے آپ کے گھٹنوں میں گودہ بھی بننے لگے گا اور آپ اپنے گھٹنوں کو بلکل ٹھیک محسوس کریں گے خواتین کیلئے بتاتے چلیں کہ خواتین نے اس عمل کو ناغے کے دنوں میں خود نہیں کرنا بلکہ کسی اور سے یہ عمل کروا لینا ہے دم کسی اور سے کروا لیں اور مالش بے شک خود ہی کر لیں یہ چاہے تو مالش بھی اسی سے کروا سکتے ہیں جس نے یہ عمل کیا ہے ناظرین یہ عمل بہتی قیمتی اور آزمود عمل ہے جس نے بھی اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر یقین کامل کے ساتھ کیا اس نے گھٹنوں کے درد سے نجات پائی ہے اس لئے اس عمل کو اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ اس عمل کے ذریعے اپنے گھٹنوں کے درد سے نجات حاصل کر سکیں اور اگر آپ کا کوئی اپنا اس درد کا شکار نہیں بھی ہے تو بھی اس ویڈیو کو دوسروں کی بھلائی کے لیے صدقی کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں تک پہنچ جائے جن کو گھٹنوں کی تکلیف ہے اور وہ اس سے نجات کا وظیفت تلاش کر رہے ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کریں محترم سامین ہم یہ واقعات اور معلومات آپ تک پہنچانے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیتے ہیں اس کے تصدیق شدہ ہونے پر پوری توجہ دی جاتی ہے اگر کسی جگہ آپ کو شریعت یا حقیقت کے خلاف محسوس ہو تو فورا ہمیں کامنٹس کے ذریعے آگاہ کریں اگر ہمارے کام میں کچھ اچھا لگے تو تب بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں ہمیں کامنٹس کریں تاکہ ہماری ٹیم کی دادرسی ہو ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین